اسلام علیکم پاکستان ٹیچر فورم کے جانب سے آج ہم ڈی سی ویسٹ جناب ڈسٹرک الیکشن کمیشنر حامد صاحب کے پاس موجود ہیں اور ابھی جو الیکٹرال پروسیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم سوالوں جواب کریں گے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے جمعہ کا وقت ہے تو زیادہ نہیں ہو سکے گا لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جوابیان سے لے لے تو پہلا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پروسیس کے لیے آپ لوگ ہمیشہ ٹیچرز کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں بہت شکریہ جی پہلے میں آپ سب کا شکر کردار ہوں کہ آپ آیا یہاں پر اپنے وقت نکالا جو ٹیچرز کے حوالے سے آپ نے بات کری کہ وقت نے ایک نہایت اہم سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ جو اگر جو سرکاری ملازمین ہیں اور یہ کام سرکار کا کام ہوتا ہے اس نے سرکاری ملازمین نہیں کام کرنا ہے کیونکہ لوگوں کا ٹرس فرکاری ملازمین پہ ہوتا ہے اور جو فیلڈ فورس ہے یا نمبر آف امپلائیز ہیں وہ آہ ایجوکیشن کی ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ہیں اور وہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں باقی اداروں میں تھوڑا تھوڑا لوگ ہوتے ہیں کسی میں دس کسی میں پندرہ کسی میں بھی لیکن یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑی تعداد مل جاتی ہے اور یہ لوگ ہر اول دستے کا کام کرتے ہیں الیکشن کے کاموں میں چاہے وہ سینسز کا کام ہو ہو ووٹرلسٹ کا کام ہو الیکشن میں ڈیٹین لگنی ہو تو اس میں سب سے زیادہ جو عملہ ہمیں محصر ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتا ہے اور ہم محکمہ تعلیم کے شکر گزارے